بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چنل آپ سب کیسے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئے گئے مولی کی چٹنی کی رسیپی چٹنی تو آپ نے بہت طریقے کی کھائی ہوگی اور مولی کی بھی بہت طریقے کی کھائی ہوگی آج جو بننے والی مولی کی چٹنی بہت ہی مزیدار چٹ پٹی چٹکارے دارس کی تو اس کے لئے آپ نے میری ویڈیو پوری واش کرنی پڑے گی تو جلتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا آئل تھوڑا سا رینہ زیادہ نہیں ہے اب اسی آئل میں میں نے لے لی تھی ایک عدد مولی اور اس کے پتوں کے ساتھ تو اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا دھوکے اب ہم نے مولی اس میں شامل کر دی آئل میں آئیسی کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ہم ہری مرچے تو ساتھ سے آٹھ میں نے ہری والی جو مرچے ہوتی ہیں میں نے وہ لیے یہ ڈال دی اور اسی کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اب لہسن کے جوے آٹھ سے دس لہسن کے جوے یہ بھی ہم نے ڈال دیا اب ان مولی ہری مرچ اور لہسن کا تھوڑی دیر ہم نے آئل میں اچھا سا بھون لینا ہے بہت ہی مزیدار سی چٹنی آج کی بننے والی ہے اور میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزیدی لگتی ہے دال چپاتی پراتھی سب کے ساتھ بیسپ چٹنی ہے اور جیسے کہ ابھی مولی کا سیزن آئے ہوئے تو مولی کی یہ چٹنی ہے نا بہت ہی فائدہ من ثابت ہوئے گی ٹھیک ہے آپ لوگ ایک بات ضرور بنا گئے گا اور حازمے دارے تو یہ دیکھیں مولی اور لہسن اور ہری مرچوں کو اچھا سا ہم نے فرائے پین میں ڈال کے اس کو ہم نے بھون لیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تینوں چیزیں ہماری اچھی سی یہ بھون چکی ہیں اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پلیٹ میں اس کو نکال لیا تھا یہ تھنڈی بھی ہماری مولی اچھی سی ہو چکی ہے اب اس میں ایک چیز ہم آرائٹ کریں گے پھر ہم نے اس کو مکسی کی جار میں ڈال کے پیس لینا ٹھیک ہے تو مولی اچھی سی تھنڈی ہو گئی مولی مرچیں اور لہسن جس کو ہم نے اچھا سا بھون لیا تھا اس میں اب شامل کر رہا ہم نے فریش ہرہ دھنیا اب بس ان سب چیزوں کو مکسی کی جار میں ڈال کے پیس لیتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں ان ساری چیزوں کو ہم نے پیس لیا اور ماشاء اللہ کلر دیکھیں کتنا پیارا سا آیا ہے اس میں اب اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک نمک کیونکہ ہم نے ابھی تک نہیں ڈالتا تو ہافٹی سپون ہم نے اس میں شامل کر دیا نمک نمک کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ایک عدد لیمبو چٹکھارے دار بنانا ہے کیونکہ ہم نے تو بس یہ ہم ڈالیں گے لیمبو اور جو مولی الہسن حریمرچوں کو جو ہم نے بھونا ہے نا جو اس کا جو فلیور ہے نا اس میں بہت ہی غزب کا آتا ہے تو بس یہ لیمبو بھی ہم نے ڈال دیا لیمبو ڈال کے بس اچھا سا ہم نے ملا لینا ہے اور یہ ہو چکی ہے ہماری مولی کی بہت ہی مزیدار سی چٹنی ریڈی اسی کے ساتھ ہی میرے چنل پر نئے تو میرے چنل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا ایک بار میرے کہنے سے ضرور ٹرائے کریے گا مولی کی بہت ہی ڈیفرینٹس ہی ہے لیکن کھانے میں بے انتہا مزیدار اور ایک بار بنائیں کائی دنوں تک آپ استعمال کریں کل پھر آزی رہنگی جب تک کے لیے اللہ حافظ جب تک کے لیے اللہ حافظ